مطرون نمشکار میں ہوں منوچ لامبا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکس کی پارشالہ آج ایک بار فیر سے آپ کی یوٹیوب چینل تیکس کی پارشالہ میں آپ کا حال دکھ ابھی نندن ہے آج ہم ایک بہت مہتنپون مددے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ انکن ٹیکف آفیسر کب آپ کا کیس سکیوٹنی اسسمنٹ کے لیے فکس کر سکتا ہے سکیوٹنی اسسمنٹ کا نوٹک آپ کو کس سیکشن میں پرابط ہوگا سکیوٹنی اسسمنٹ کے نوٹس کس طرح سے سٹیڈی کیا جائے گا سکیوٹنی اسسمنٹ کے نوٹس کو کس طرح سے ریپلائی کرنا ہے ان سبھی باتوں کو اس ویڈیو کے مادم سے ہم ون بائی ون کر کے جاننے کا پریادن کریں گے تو شروعات کرتے ہیں دوستوں کی سکیوٹنی اسسمنٹ ہے کیا جب آپ کے دوارہ فائل کیگی ریٹنگ کی آئے کا ادھکاری گہنتہ سے جانچ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی درشاں میں وہ آپ کو ایک نوٹس دے گا اور وہ نوٹس آپ کو پرابط ہوگا انڈر سب سیکشن 2 of سیکشن 143 of income tax act 1961 ایک ہاں نوٹس ایٹیو کب دے رکھتا ہے اس کو ہم عویستار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر 143.1.2 کا نوٹس دینے کے پہلے ایسسنگ آفیسر کیا کرنا ہے کیسے دے سکتا ہے آپ کو جگر نوٹس پرابط ہوتا ہے تو آپ نے کہہے ریپلائی کرنا ہے انہوں بھی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے سب سیکشن 2 of سیکشن 143 میں آپ سے ڈیسس کروں گا where a return has been furnished under سیکشن 139 or in response to a notice under سیکشن سب سیکشن 1 of سیکشن 142 دو سرکمسٹانسی بھائی دوستو ایک تو جب آپ نے return سیکشن 139 میں furnished کی ہے اور یا آپ نے return 142 سب سیکشن 1 میں فائل کی ہے یعنی پہلی بات یہاں پہ آپ کے لئے جاننی جہوری ہے کہ 143 سیکشن 2 کا notice تب ہی آئے گا جب آپ نے اپنی آئے کر ویورنی داخل کر دی ہے بینا آئے کر ویورنی داخل کیے ITO آپ کو 143 سیکشن 2 کا notice نہیں دے سکتا یہ اس کے ادھکاروں میں نہیں آتا ہے تو دوستو 143.2 سیکشن 2 کا اگر آپ کو notice پرابط ہوا ہے تو سب سے پہلے چیک کر لیجئے کہ آپ نے آئے کر ویورنی داخل کر رکھی ہے 139 کے انترگت یا ITO نے notice دیا تھا return بھرنے کے لئے 122.1 کے انترگت جو میں نے پہلے آپ سے ویڈیو میں ڈیسر کیا تھا تو آپ نے اس section میں return furnished کر دی ہو return furnished کرنے کے بعد ہی یہ notice آئے گا اس سے پہلے کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ آپ کو یہ notice issue کرتے اب کیا جانکاری ماننگے گا کب issue کرے گا the assessing officer or prescribed income tax authority as the case may be if considers it necessary or expedient to ensure that the assessor has not understated the income پہلا کوخ انہوں نے بتایا کہ assessor نے اپنی income understated نہ کیو مطلب assessing officer کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی آئے کر ویورنی میں جو income درشائی ہے وہ آپ کی وقتوک income سے کم ہے پہلا کرن جب وہ notice issue کر سکتا ہے دوسرا کرن has not computed excessive loss اسے لگ رہا ہے آپ کی آئے کر ویورنی میں loss claim کیا گیا ہے اور جو loss آپ نے claim کیا ہے وہ excessive ہے third has not underpaid the tax in any manner آپ نے return تو بھری ہے income تو درشائی ہے لیکن کسی طرح سے اس پہ جو کر کا بھگتان کیا ہے وہ کر کا بھگتان واسترک کر بھگتان سے کم ہوا ہے یعنی tax underpaid ہوا ہے ان تینوں کارنوں میں سے اگر ایو کو کچھ بھی کرن لگ رہا ہے تو وہ آپ کو 143 دو میں scrutiny assessment کا notice دے سکتا ہے تو ایسے میں وہ کیا کرے گا shall serve on assessi shall serve on assessi ایسے میں اُسے ایک notice serve کرنا ہے کس پہ assessi کے اوپر shall serve on assessi ایک notice آپ کو ایک چھتھی لکھے گا ایک لیٹر لکھے گا جس میں کو آپ کے اوپر service کرنا انواریا ہے ایسے notice میں کیا لکھا ہوگا requiring him آپ کے کچھ requirement مانگی جائے گی کس چیز کی on a date to be specified جو information وہ آپ سے اس notice کے جلیے مانگ رہا ہے اسے پروائیٹ کرنے کی ایک ندھاری تیتھی اس notice میں دی ہوگی either to attend the office of assessing officer جس میں کہا ہوگا کہ اس تیتھی کو آ کر آپ assessing officer کا office attend کیجئے اور produce اور cause to be produced before the assessing officer any evidence in on which the assessing may rely in spot of the return دوسرا کرنے کیا ہوگا آپ کو office پر produce کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے اور دوسرا آپ کو کچھ evidence ایٹیو اپنے پرس مکش پرستط کرنے کو کہہ ہکتا ہے جس کے بیش پر آپ نے ریلائی کر 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 اپنی return of income بھری ہے تو دوستو کے کرنی ہے اس کے علاوہ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا 143 hub section 2 کا notice issue کرنے کے لئے سمی سیما ہے اس سمی سیما کے بیٹ جانے کے بعد آئے کر عدھکاری 143 hub section 2 کا notice issue نہیں کر سکتا وہ کیا ہے no notice under hub section shall be served on after the expiry of 6 month from the end of financial year in which return is furnished اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا 143 2 کا notice آپ کو کب حقت ہے جس financial year میں آپ نے return بھری ہے suppose کیجئے آپ نے assessment 17 18 کی return 31 July 2018 17 کو بھری ہے تو اس کا financial year end کب ہوگا 31 March 2018 کو تو notice آپ کو 6 month from the end of financial year in which return is furnished تو جو return آپ کو 31 July 2017 کو بھری تھی اس کا financial year 31 March 2018 کو end ہوگا اور آپ کو notice 30 September 2018 تک ہی آہت رکھئے دوستو اگر آپ 143 2 کا notice 6 مہینے کی سیما جو financial year end کے بعد ہے سیما پت ہونے کے بعد پرابط ہوتا ہے تو ایسے notice بالکل invalid ہے not valid notice in law ہے ایسے notice کو آپ challenge کر سکتے ہیں اس کی validity کو آپ کسی بھی legal angle سے challenge کر سکتے ہیں ایسے notice کو کبھی بھی ITO issue نہیں کر پائے گا اب میں بتانا چاہوں گا آپ 143 2 کے اندرگت اب recently cbt نہیں اس کے notice کے format کو change کیا ہے انہوں نے بتایا ہے 143 اب section 2 کے اندرگت تین پرکار کی scrutiny 100 ہوگ تی ہے وہ تین پرکار کی scrutiny کون کون سی ہوگی پہلی ہے limited scrutiny دوسری ہے complete scrutiny third ہے manual scrutiny یہ تین پرکار کی scrutiny کیا ہے کس کس پرکار سے ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہر ایک پرکار کی scrutiny کے لیے الگ ویڈیو لے کے آپ کے خمکش آئیں گے اور آپ کا جان ولتن کریں گے مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پہند آیا ہوگا آپ کے لیے جان رہا ہے اور اس طرح کے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو یہ ادھک سے ادھک ماترہ میں شیئر کر کر جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچائیں میرے چینل کو ادھک سے ادھک سب کرائب کریں تاں کی اس طرح کے مہت پرم ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پا